اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رحیل وائس چینل حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ باگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پر سکون ہو جا اگر تو سجا ہے تو تیرا سک تجھے فائدہ دے گا لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نہ مراد نہیں ہوتا ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا سو یہ اونٹ کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان کے مالکوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا ان تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا جب موسمِ گرمہ آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسمِ سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کے جانب گوچھ کرتے اب جبکہ یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے زبا کر کے اس کا گوچھ کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے ارز کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے یسے آپ نے بیان فرمائی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے وہ ارز گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے زبا کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے ایک سو درہمیں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جاتو اللہ تعالی کی رضا کے خاطر آزاد ہے اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک کے پاس اپنا مو لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن تو قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے مانا فرما دیا جبدیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے کلم اسے لکھ چکا ہے محترم خواتین حضراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے آج کے دور پہ نظر دڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسری کے خون کے پیاسے ہیں ایک دوسری کو کس طرح قتل کر رہے ہیں فرقہ واریت کے نام پہ ایک دوسری کے جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمانوں کا نہیں کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں فرقہ واریت کو ختم کریں ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپس میں پیار محبت سے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پیارے دوستو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان و السلام